اسلام علیکم دوستو میں حکیم یاسر میں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج آپ کے نئے ویڈیو لے کر آیا ہوں ویٹ گین کے اوپر یعنی جن لوگوں کا وزن نہیں بڑھا ہے سب کچھ انہوں نے کھا بھی لیا ہے تو آخر وہ کون سا ایسا پرڈر ایسا ویٹ گینر استعمال کرے جو وہ خود آسانی سے بنا بھی پایا اور اسکندر سارے کیلچے میٹاوین ویلڈرز پورٹین کاربوائیڈیس وغیرہ سب کچھ اسکندر موجود بھی اور فائبرز بھی اسکندر موج موجود ہو تو یہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے تو اس ویڈیو غور سے دیکھیں لاسٹر دیکھیں سب کچھ میں اسکندر سمجھانے والا ہوں ویڈ گین کرنے سے پہلے اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ اگر آپ کو لیور سے ریلیٹڈ کوئی پروبلم ہے یعنی لیور میں پین ہو رہا ہے یا لیور میں کوئی فائٹی لیور ہے یا ورم ہے یہ چیز ہے اور بھوک آپ کو نہیں لگتی ہے تو میرے بھی لیور ویڈیو دیکھیں اس کے ساتھ اپنا لیور کا پورا ٹریٹمنٹ کریں اپنا لیور بلکل درست کریے اس کے بعد ہی آپ اس کا سیون کر سکتے ہیں تب ہی آپ کا کام کرے گی آپ کے اوپر یہ ویڈ گین کرنے کا کام کرے گی ٹھیک ہے تو آ جاتے ہم نقصے کے اوپر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں پہلے نمبر پر نقصہ ہم سمجھ لیتے ہیں نقصہ کیا چیز ہے اس کے عجزہ آپ ساری سمجھ لیجئے میرے پر لکھی ہوئی ہے میرا جو پارٹر ہوتا ہے یہ اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اوٹس دیکھے ہوں گا اوٹس کا اوٹس کا مکنی ہے اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے اس کے اندر پانچ گرام ٹھیک ہے اور ستاور یہی جو میں آپ کو پہلے دکھایا ہے یہ ستاور ہے اس کا پہلے میرے پاس بنا ہوئے لے گی جن جاتا ہے ستمین ہے میں ایک سا پہلے تو جب اس کو پی سیں گے سمجھ جائے گئی چکا با لینا ہے سفید موزی دس اگرام ٹھیک ہے دس اگرام سفید موسیلی لیں گے اس کے اندر اور بادامٹ جو ہے پروٹین کا سو تو پروٹین کرنی میں بادام آپ اس کو لیں گے دس اگرام اور گو کرو گو کرو میں نے اس کے اندر رکھ رکھتا ہے اس کا بیلے سکتے ہیں بڑا گو کرو بھی لے سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے تو گوکرو آپ کو لینا 10 گرام کیونکہ یہ ٹیسٹ آسٹیل نیوکہ بہت زیادہ تیزی سے بوسٹ کرتا ہے ساتھ مومفلی لیں گے مومفلی آپ مارکٹ سے یا باہر جو مومفلی والے ہوتا ہے ان سے کھلی ہوئی مومفلی لے رہنا بھونی ہوئی اور اس کو آپ لینا ہے 10 گرام ٹھیک ہے سوہے بین آپ لیں گے مارکٹ سے ڈال جو آتی ہے سوہے بین کی سوہے بین کی ڈال کو آپ بھنوا لیں گے اسی مومفلی والے سے مومفلی بھونتا ہے تو 10 گرام ہم سوہے بین کی دال لیں گے ٹھیک ہے پھر سنگھاڑا خوشک سنگھاڑا خوشک آپ کے سامنے یہ موجود ہے یہ سنگھاڑے کی مینگ ہوتی ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ تیزی سے یہ منی کو گاڑا بھی کرتا ہے بہت زیادہ اس کا اچھا ڈیزلٹ ہے سنگھاڑا خوشک جو ہے آپ کو پانچ گرام لینا مارکٹ میں ملتے ہیں بلکل گہوں کی طریقے سے وہ آپ کو لینا ہے پانچ گرام کیوں کو جو ہے بہت زیادہ جو ہے اس کندر دوسرے زیادہ کرنشم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ پانچ گرام اس کندر جو لیں گے اور ساتھ ہی بیداری کند یہ بیداری کند ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے بیداری کند آپ اس کندر لیں گے یہ بلکل ایسا ہوتا ہے بھورا بھورا اور میں آپ کو دکھانوں یہ دیکھئے یہ بیداری کند ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جڑ ہوتی سب سے زیادہ تیزی سے وزن بڑھاتا ہے اور اس کا کرم تر مجاز بھی ہوتا ہے کچھ لوگ نظر میں سرد تر ہوتا ہے بیداری کند آپ لیں گے پانچ گرام اور اس سب گول کے بھوسی کوئی سی بھی لے سکتے میں یہی چلاتا یا کوئی سی بھی چلاتا پچاس گرام آپ اس پورے مکشورن کندر پچاس گرام اس سب گول کے بھوسی ڈالیں کیونکہ یہ فائبر کا اچھا سوچ گئی یعنی اگر آپ کو کبز وغیرہ ہو بھی جاتا تو یہ لائٹین اس سے آ جائے گی آپ کو اور ساتھ میں ایک کشتہ فولاد لیں گے آپ کوئی سی بھی کمپری کا اچھا ہونا چاہیے وہ آپ خود جانے ایک کشتہ فولاد اچھا والا دس گرام اس پورے مکشورن کے اندر آپ کشتہ فولاد ڈال دیں گے سب چیزوں کا وزن میں نے آپ کو بتا دیا ہے دس گرام اس کندر کشتہ فولاد ڈالے گا لاسٹ میٹ تو یہ پورا نقصہ آپ نے دیکھ لیا تو اس پورے نقصوں کا سیون اپنے اس طریقے سے گھرنا ہے پہلے سب کا پورا بہت زیادہ مہین سے مہین باریک سے باریک آپ اس کا پورڈر کر لیجئے گا جب پورڈر بلکل باریک بن جائے گا تو اس کے بعد آپ اس کندر کشتہ فولاد پیسہ ہوا جو کشتہ فولاد ہے اس کو اس کندر ملا لیں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اب اس کا سیون کا طریقہ یہ ہے آپ نے پورا جب اس کو بنا لیا تو ایک جیسے طریقے سپلیمنٹ کا ڈبا ہوتا بنا یہ پورا ڈبا تیار ہو گیا جو اس کو بوس کا ہوتا وہ اس کو آپ اس کا کم سے بہت تیس گرام کا ایک سکوپ آپ لیں گے اور جب بھی آپ ایکسسائز کریں گے تو سیون کاریے کسی بھی شیک کے ساتھ یہ بانانشک کے ساتھ چی کو شیک کے ساتھ یہ کسی بھی شیک کے ساتھ ملک شیک کے ساتھ آپ اس کا سیون کریں گے مکسی میں چلا کر ٹھیک ہے اس کے سیون کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جتنا بھی نیوٹریشن اس کے اندر ہے وہ سارا آپ کی باڈی ایبزورپ کرنے لگے گی یہ اب میں یہ نہیں بتا رہا اگر آپ جیم کے حساب سے سوچیں گے کہ وہ باڈی ایک دم ایبزورپ نہیں کرتی تو اس چیز کو ہٹائیے کیونکہ یہ ہے بلکل آئر ویڈی اور یہ آپ کے جسم کو اگر موٹا نہیں کرے گا تو کم سے کم جسم میں وہ طاقت پیدا کردے گا کہ آپ کے مسیس بھی پاور میں آجیں گے اور آپ کے اندر اسٹرینٹ آجیں گے زیادہ وزن بھی اٹھانے لگے اور آپ کو اپنے اندر سے بہت زیادہ positive vibes آنے لگے اور اچھا فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کے اندر چستی فرسی آنے لگے گی اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس ہمارے جو ویڈ گین کا ہے اس کا آپ استعمال کریں بہت زبردست ہیزلٹ ہے اس کا فیٹ کی نہیں ہے اگر آپ اس کے اندر فیٹ لینا چاہے تو دودھ تو آپ ڈالیں گے مطلب کہ ایسا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی اچھا فیٹ ہونا چاہیے تو اچھے فیٹ کی نہیں ہے ہمیں زیادہ زیتون دون کا تیل کا ایک چمچ اسی شیک کے اندر ہم ڈالیں گے یہ ہمیں شیک کا سیون کرنا ہے جب بھی ہم ایکسرسائز کریں گے اس کے بعد اور ایکسرسائز ہماری زیادہ تک کوشش یہ کرا کریں صبح کو ایکسرسائز کرا کریں ٹھیک ہے اکھاڑا کر لیا یا اکھاڑا سچھا ایکسرسائز کوئیسی بھی آپ کرنا چاہے تو کھر سکتے ہیں جب آپ رات کو سوئیں گے تو جب بھی صبح اٹھتے ہیں تو سب سے نمبر پر آپ دھیان اپنا ذہن یہ بنا لیے کہ آپ کو صبح میں ایکسرسائز کرنا ہے کیونکہ جب آپ صبح میں ایکسرسائز کرتے ہو تو آپ کو اندر جو ہے انرجی پروڈیوس ہوتی ہے اور باڈی کے اندر ہیٹ آ جاتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا پورا دن جو ہے ایک دم ایسا جاتا ہے بلکل چستی فورتی والا ٹھیک ہے تو ایکسرسائز جو جتنا آپ زیادہ ویٹ اٹھائیں گے زیادہ آپ ویٹ کے ایکسرسائز کریں گے تو اتنا ہی آپ کا مسس بڑھتی ہیں اور ساتھی ساتھ میں اس کے اندر بتا دوں کم سے ساتھ سے آئیٹ گھنٹے کے آپ نیند لیں گے اگر نیند اپنا پوری نہیں نہیں تو آپ کا ویٹ تو زائر سے بات ہے دماغ جب بوجھ بنا رہے گا تو نیند اچھی نہیں ہوگی تو زائر سے بات ہے آپ کو بغیر سکون کے ویٹ نہیں بڑھتا دوسرے نمبر پانی کا سیون تھوڑا زیادہ کریں گے پانی پینے سے ہمارے کیا ہوتا ہے جسم کی گرمی جو ہے ہماری نکلتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو پانی کا بھی ہمیں سیون اتنا کرنا ہے کہ جب ہم پانی زیادہ پینے تو ہمارا جتنی شریر کی گرمی ہے بے تو کی گرمی ہے وہ پشاپ کے ذریعے سارے نکل جاتی ہے لیکن کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے اور ایک گھنٹے کے بعد پانی کا سیون بلکن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں زیادہ تک ہمیں نیوٹریشن چاہیے تو وہ کھانے سے چاہیے لیکن آپ اس کو پانی پینے گے تو وہ بہت زیادہ غلط ہو جاتا ہے اس کی اگنی ہمیں نہیں بجانا کھانے کی ٹھیک ہے جو ہماری کھانے کو پچاتا ہے صبح میں ایک گلاس گرم پانی آپ ضرور پیا کریں کیونکہ ایک بیماری کے سو رنگ کی دوا کھائیں گے تو اتنا فائدہ نہیں کرے گا اس مرس کے اوپر لیکن ایک سو مرس کے اوپر ایک گلاس گرم پانی پیتے تو آپ کی نہیں وہ کافی ہوتا ہے اس بیماری ہمیں کھانا کم سے کم تین میل لینا چاہیے کم سے کم کوشش یہ کریں صبح کا کھانا بہت زیادہ ہے بھی کریں اور دوپیر کا اس سے کم اور رات کا اس سے کم ٹھیک ہے اس طریقے سے کریں کیونکہ رات کو آپ کیا کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد فوراں لیٹ جاتے تو ہمیں کام نہیں لینا ہے جس سے ہمارا ویٹ جو ہے بڑھنے کے جگہ ہماری ہماری کیلوری برن کریں جس کے وجہ سے ہمارا ویٹ نہیں بڑھ پائے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ دھیان لکھیں گے ساتھ ساتھ ڈرائی فروٹ وغیرہ اگر آپ کاجو وغیرہ لینا چاہیے تو ان چیزوں کا سیون کر سکتے ہیں کاجو بادام وغیرہ کو بھیگونے کے بعد اور کشمش کا سیون کریں گے رات کو پانی میں بھیگونے کے بعد تو یہ بھی تری پیدا کرتا تو یہ ہمارا اندر پھولائے گئے ہمیں بھی ٹھیک ہے اور ایک چیز اس کے اندر دھیان لکھیں کہ جنگ بہار کے سارے تلے ہوئے کھٹی چیزیں یہ سب چیز آپ بلکل چھوڑ دی اور کم سے کم لگ کر آپ کم سے کم اس کو ایک مہینہ استعمال کریں اور ایک مہینہ زبردست exercise کریں آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ویٹ کتنے سے کتنا بڑا ہو اس چیز کا دھیان لکھیں جتنا ہیوی آپ ویٹ لیں گے ٹھیک ہے مطلب دھیرے دھیرے بڑھائیں گے جتنا آپ ویٹ لیں گے تو اس کے حساب سے آپ کی بارڈی پمپ کرتی ہے اور اس اس کے حساب سے آپ کی جو مسئلس ہے وہ بیڑنگ کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کنڈر مرسل بیڑنگ کے نہیں ہے ہر چیز اسکنڈر موجود ہے کیونکہ ٹیسٹروسولان نویل بوسٹر اسکنڈر پہلے سے موجود ہے سوہی بین کے اندر ایسٹروجین ہوتا ہے ہم نے سوہی بین کو کم رکھا ہے اور ٹیسٹروسولان نویل بوسٹر کرنے کے لیے ہم نے اس کنڈر گوکروز زیادہ رکھا ہے ٹھیک ہے تو اس چیز کا आپس ٹینشن نہیں لینا اسی نقصے کے ساتھ آپ دو چیزوں کا سیون کریں ایک ہے ایک تو ہے حب مکووی میدہ اور دوسرے نمبر پہ آپ کے حبی کابید نوشدری ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کسی چیز کا سیون کریں یا دونوں کا سیون کرنا چاہے تاں دونوں کا سیون کر سکتے ہیں ایک گولی اسکے اور ایک گولی اسکی تو گولی اسکی یہ دو گولی اسکی کسی بھی چیز کا استعمال کڑا ہے دو گولی کا استعمال کرنا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے آپ کا لیور کا فنکشن صحیح ہوگا اور پیٹ کا نظام بلکس صحیح ہوگا اور حضم بھی ہونے لگے کھانا وغیرہ جو بھی چیز آپ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایچ چیز کا آپ استعمال کریں گے دوپیر کھانا کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد دو گولییں لیں گے اور ایسی رات کو سوتے وقت دو گولی ہے آپ لیں گے یا دینر کرنے کے ایک گھنٹے کے بعد لے سکتے ہیں جس سے آپ کو آسانی ہو جائے دائیجسٹن کے اندر ٹھیک ہے باقی آپ اپنا فوکس کریے زیادہ زیادہ آپ کو صحت من بنانے کے لیے اس میں صبح ہی ایکسرسائز کریے اور صبح کی ایکسرسائز جو ہے آپ کو بہت زیادہ مدد کرتی ہے آپ کو مسیلز ویڈنگ کرنے کے اندر اور بہت زیادہ آپ کو مدد کرتی ہے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے اندر ٹھیک ہے باقی اسلام علیکم اللہ حافظ